بانی پیٹے کی ایڈالا جل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جنرل فیض سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں نہ کوئی تعلق رہا آدمی جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے بانی پیٹے نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید نے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا ہے جنرل فیض ریٹائرمنٹ کے بعد تو مجھے کیا فائدہ دے سکتا تھا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل فیض حمید ریٹائرمنٹ کے بعد ہیرو سے زیرو ہو گیا تھا اگر نو مئی کے سازش کا مرکزی کردار جنرل فیض ہے تو مطالبہ کر رہا ہوں کہ اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل فیض کا واملہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں لوکل مسئلہ ہے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ اوپن ٹرائل سے دنیا کے صاحب نے حقائق آ جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ میں آرمی چیف سے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کرتا ہوں بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ میں سیول صاحب وزیر آزم ہوں مجھے ملٹری کوٹ میں لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا میرے خلاف سارے کیسز ختم ہو چکے مجھے معلوم ہے کہ مجھے گرفتار کرنے کا آرڈر کس نے دیا بانی پی ٹی آئی نے نام لینے سے گریز کیا آپ تک یہ اہم خبر پہنچا دیں کہ بانی پی ٹی آئی نے اڈیالا جل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی رابطہ نہیں رہا اور نہ ہی ان سے کوئی تعلق باکی رہا